موسیقی 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 کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی جلی صحیح سے پرفیکٹلی نہیں بنتی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس طرح سے آپ اپنی جلی کو چیک کر سکتے کہ آپ کی پرفیکٹلی جلی کوک ہو گئی ہے یا نہیں جلی اب اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اس کو تقریباً ایک منٹ کے لیے پکاؤں گی جب تک کہ اس کا جو پاوڈر ہے وہ اچھے سے ڈیزولو نہ ہو جائے جی تو پاوڈر میرا اچھے سے ڈیزولو ہو گیا تھا اب میں ایک کٹوری کے اندر ایک ڈراب جلی کا اس طرح سے ڈالوں گے اور اس کو ایک تھنڈا ہونے دوں گی جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو کٹوری کو آپ نے اس طرح سے ٹیڑا کر کے دیکھنا ہے اگر تو جلی کا ڈراب نیچے نہیں آئے گا تو آپ کی جلی وہ پرفیکٹلی کوک ہو گئی ہے یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے کسٹرٹ کو بھی آپ اس طرح سے چیکیا کریں اب یہاں لے لیے میں نے ایک لیٹر دودھ اس کو میں نے اچھی طرح سے باول کر لیا تھا اب اس کے اندر میں ڈال لیا اپنا جو ساگدانہ بنا کر رکھا تھا اس کو ڈال دیا اب اس کو اچھی طرح سے کروں گے مکس نہ کہ اس کے جو سارے بولز ہیں وہ اچھی طرح سے کھل جائیں ساتھ اس کے اندر میں ڈال دیا تکملنگا یہ میں نے دو چمچ تکملنگا لے میں نے اس کو پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا وہ اپنی سائز میں ڈبل ہو گئے تھے پھول گئے تھے تو پھر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اب اس کے اندر میں ڈال دیا روح اوزہ کے تین چمچ اب زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب جو جیلی تیار کیا تھی ہم نے اس کو تھنڈا کر لیا تھا اب اس کو میں اس طرح سے کیوبز میں چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لوں گی اچھے طریقے سے پیارے سے کٹنگ کرنی ہے آپ نے تاکہ اوبصورت لگیا آپ کے ڈرنک کے اندر ثابت ہونا جب میرا cook ہو گیا تھا تو میں نے اس کو فوراں تھنڈے پانی میں دھو لیا تھا تاکہ اس کا cooking process جو ہے وہ stop ہو جائے اور وہ اپس میں جھوڑے جیلی ہم نے کٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پرفیکٹ جیلی بنی ہے میری اب آپ نے مکسٹر کے اندر ڈالوں گی میں 3 ٹیبل سپون چینی اور اس کو اچھی طرح سے ڈیزولف کر لوں گی چینی میری اچھے سے ڈیزولف ہو گئی تھی اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی آپ نے جالے کے کیوبز اور اس کو سرپ کروں گی اچھی طرح سے ٹھنڈا کرنے کے بعد ویڈیو آج اچھی نہیں بنی اس کی quality اور اس کی finishing اچھی نہیں کیونکہ آج میں بہت زیادہ تھکیوی تھی لیکن ڈرنک میرا بہت مزیدہ بنا تھا سب کو بہت پسندہ سب نے بہت زیادہ تریف کی جس سے ساری میری تھکاوت کو تر گئی آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور اپنا بہت سارے رکھے گا حیال دعا میں رکھے گا ملتے ہیں ایک بہت ہی مزیدہ اور یونیک ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ